دل نواز آپ سے ملنے آریز آئے اپنا دل تھاملے موسیقی موسیقی آپ لوگ یہاں نئے شفٹ ہوئے نا اب جی جی وہ ایک ہی ہفتہ ہوئے لیکن آپ یہاں پہ اس ویرانے میں ڈڑنے لگتا آپ کو نہیں مجھے جگہ بہت اچھی لگتی ہے اچھا بھی اداس ہوتے ہیں یہاں آکھے بیٹھ جاتے ہیں مائیس بیسے کرتی کیا ہے میں 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 انسانوں سے محبت کرتی ہیں ان کے کام آتی ہیں انسانوں سے محبت ہے آپ میری بڑی بہن کو جانتے ہیں نہیں میں نے بتایا آپ کو کہ ابھی کچھ ہی وقت ہوا یہاں آئے اس لیے زیادہ واقعت نہیں ہے بیسے کون ہیں وہ وہ بہت پانچی بھی بزرگ ہیں دم تاویز دروت کر کے لوگوں کا علاج کرتی ہوں اور میں ان کی مدد کرتی ہوں کیا ہمارا خاندانی کا مساہر بہت بہت خوش ہی ہوئی آپ سے نوی کے تکی اچھا لگا لوگ تو مجھے بہت بہت سامجھتے ہیں آپ مجھے بری فیملی کی بار میں بتا رہے تھے کچھ جی وہ اما ابا ہے لیکن ابھی وہ شکنے وے میں دیلا ہی آئے ہیں ٹھیک ہے صاحب مجھے اجازت دے شام کو ملاقات ہوگی اور میں آپ کے لئے کچھ پکا کے لاؤں گا ارے نہیں نہیں اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی تکلیف ہوگی آپ کو کیوں تکلیف والی کیا بات ہے میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں صاحب حق جی وہ اس نوکر تو وہ نہیں ہے ابھی کوئی بس شام کا کھانا میرے گھر سے آئے گا یہ لڑکا کیا دیواروں سے باتیں کرنا شروع ہو گیا ملکات ہوگی کواد ایسا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے ایسا کہ میں مجھے کوئی آواز دے رہا ہے میں مجھے ملکات پر رہا ہے میں ملکات پر رہا ہے ملکات پر رہا ہے ملکات پر رہا ہے صاحب ایسا کہ مجھے بھتایا کہ جلدی فری ہو گئے آج کام کچھ زیادہ نہیں تھا کھڑا بہت کام تھا کیا اور فارغ ہو گیا تو تمہاری اممہ نے یہ بھیجا کر رہا ہے تمہارے لئے کھانا کھلے جی بنائی جی سپیشلی پوازی پلیز مجھے اٹلیس یہ کھانا تو نہیں چاہیے میں یہاں پہ اکیلا رہ رہا ہوں کھانے پینے کا بندبس کھٹ کرنوں گا کر بھی سکتا کمان بیٹا کیا ہو گیا ہے تو ہے یہ تمہیں ناراض کی تمہاری ماں سے ہے کھانے سے کسی ناراضی پلیز نا میں آپ کو بول رہا ہوں مجھے اممہ کے ہاتھ کا بنا ماں کھانا نہیں کھانا اور یہاں پہ تو اٹلیس میں ان کی مرضی نہیں چلنے تو ہے زد نہیں کرتا آپ کو میری کس ہے خالب اللہ قوت اچھا ٹھیک ہے جی مت کھائی آپ کھا اور میں جو آپ کی خاتر اپنی چاہے چھوڑ کے آیا ہوں چاہے نہیں پلا ہوگا مجھے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاہے نہ ملے چلیں آئیں اندر چل کے بیٹھتے ہیں آئیے تن نواز تمہاری قبیلے میں کسی کی شادی ہے کیا نہیں کیوں چھوٹی بی بی آپ کو کیوں ایسا لگا کیونکہ آج سے پہلے تمہیں اتنا خوش نہیں دیکھا ہاں وہ آج بڑھو سالے لڑکے کے سامنے حاضر ہونا تھا اسے اپنے بس میں کرنا تھا بس میں تو تم نے بہت سارے لوگوں کو کیا ہے لیکن اتنا خوش خیر تو ہے چھوٹی بی بی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ حضرت بی بی سے تو نہیں کہیں گے ایسی کونسی پات ہے جو تم اپنی حضرت بی بی سے چھپاؤ گی موسیقی 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 اسی کی طرف سے آ رہا ہوں اور یہ کیا؟ یہ تو ایسی بھراو ہے اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا انکار کر دیا؟ لیکن اسے تو میرے ہاتھ کے اکلے جی بہت پسند ہے بس وہ کچھ خصے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب اممہ سے میرا کو تعلق نہیں ہے تو پھر ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کیوں کھانا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے مانا کر دیا ہے مجھے کہ آئندہ میرے لئے کھانا مت لیے کھانا کہیں یہ تاویز اُلٹا تو نہیں پڑ گیا ہیلو جی وہ حضرت بی بی میرے بیٹے نے میرے ہاتھ کا کھانا کھانے سے آج انکار کر دیا رشیدہ بیگر ہماری کل ہی تو بات ہوئی تھی میں نے آپ کو سنجھایا تھا نا کہ تین چار دن لگیں گے ویسے تو آپ کا مسئلہ ایک دن کا ہے لیکن تیاری میں تین چار دن لگیں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی جی حضرت بی بی ایسا تو نہیں کہ ہمارا تاویز اُلٹا تو نہیں ہے بیٹا پڑ گیا ہو رشیدہ بیگر اگر آپ زندگی میں مسئلوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو یہ اندازیں لگانا چھوڑ دیں جے ہمارے موککل جو ہیں ان کو تین چار دن لگتے ہیں کام میں اس لئے دور سے صبر کیجئے صبر کا پھل میٹھا ہے اور آپ فکر مت کیجئے کہ آپ کے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا کھانا ہمارے کھر سے جائے گا نتائج کے لئے دزار کیجئے اور رشیدہ بیگر اگر آپ کو اچھے نتائج چاہیں تو ہماری ہدایے پہ عمل کرنا سیکھیں اللہ حافظ ہلو آرے آپ معاف کیجئے گا تھوڑی دیر ہو گئے آرے نہیں یہ کچھ سی بات ہے یہ لوف کرتے ہیں آپ ہی آجا آئیے پلیز بیٹھیں آئی نہیں صاحب مجھے جانا ہے گھر پہ بہت ضروری کام ہے آپ تب تک مزے سے کھانا کھائیں اور بڑتنی رکھ دیجئے گا میں جب صبح ناشتہ دے نکلاؤں گی تو اٹھا لوں گی یہ ناشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بھی آپ نے بس ایسی تکلف کیا زہمت ہوگی آپ کو اچھا توڑی لگتا ہے زہمت کیسی پڑوسیوں کے بہت حکوب ہوتے ہیں اور حضرت بی بی